پاکستان تاریخ انصاف کے چیئرمن امران خان کے حوالے سے جنہوں نے انتخابی مہم پر پابندی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے حرم صاحب کیا لگتا ہے عدالت خان صاحب کو انتخابی مہم چلانے کا جمہوری حق دے گی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا دے گی یا نہیں دے گی عدالت بہتر جانتی ہے یہ پابندی لگتی بظاہر ناروا ہے مہاری نے قانون کیا کہتا ہے یہ دوسری بات ہے دیکھیں روکنا تو حکومت کو ہوتا ہے کہ انفلنس نہ کرے یہ عمران خان کا موقع بالکل ٹھیک ہے کہ میں سوائے منشور کہ انہیں کیا دے سکتا ہوں یعنی کچھ وعدے کر سکتا ہوں موٹیویٹ کر سکتا ہوں متحرک کر سکتا ہوں اپنے کارکنوں کو متحرک کر سکتا ہوں ظاہر ہے وہ جائے گا تو کارکن متحرک ہوں گے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے اسی پر پابندی لگا دی اور ایسے حال میں لگا دی کہ جب الیکشن کمیشن کو عمران خان کا معاملہ میں فریق سمجھے جاتا ہے اچھا حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی چیئرمین کو الیکشن مہم میں حصہ کیوں نہیں لینے دی دیکھیں پھر یہ دلیل تو نواز شریف صاحب بھی دیں گے کہ میں بھی پارٹی کا سربراہ ہوں لہذا مجھے بھی اجازت دے دی جائے اور میں بھی جا کے کروں دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو یہ ذابطہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی پارٹی کیا سربراہ نہیں جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ اصولی طور پر کوئی نارواز ذابطہ ہے یہ اصولی طور پر کوئی ٹھیک ذابطہ نہیں ہے دنیا کے سارے ملکوں کو دونوں کو جانا چاہیے دیکھیں دنیا کے سارے ملکوں میں دیکھیں عبیب صاحب سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس منپلیشن کا مارجن زیادہ ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے یہ مارجن تو ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ ہم اپنی حکومت کو اتنا نکھد اور اتنا ناقابل اعتماد سمجھیں کہ وہ یہ سارے کا سارا منپلیشن کا مارجن ایک الیکشن کے لئے استعمال کرے گی دیکھیں دنیا کے کئی ملکوں میں اس طرح کے قوانین ہیں جہاں پارٹی کے سارے سربراہوں کو اجازت دی جاتی ہے پارٹیوں کے وہ جاتے ہیں آپ کے بغل میں بھارت ہے بھارت میں اسی طرح کے قوانین موجود ہیں کہ جناب آپ اگر زمنی الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ جو جانا چاہے چلا جائے ہمارے ہاں کچھ خاص انداز سے پتہ نہیں کیوں وہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اس طرح کی پابندیاں لگائی ہیں کہ جناب آپ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں تو بلدیاتی انتخابات میں پارلیمنٹیرین نہیں آسکتا اب زمنی انتخابات ہو رہے ہیں تو زمنی انتخابات میں کوئی وزیر نہیں آسکتا کوئی مشیر نہیں آسکتا بھائی یہ پولٹیکل ملک ہے یہاں پہ جمہوریت ہے اور جمہوریت میں حق رائے دہی اور حق کے آزادی اظہار یہ جو آزادی اظہار ہے یہ میرا خیال ہے کہ جزوے لا یونفق ہیں جمہوریت کا ان کو اگر آپ الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قانونی ذابطہ پورا ہوتا ہے دیکھئے فر آل پریکٹیکل ریزن حارون صاحب یہاں پر عمران خان صاحب بیٹھیں جیسے ہی وہ بولتے ہیں ٹی وی کیمرے کھل جاتے ہیں کیا یہ الیکشن کمپین نہیں یہاں پر بیہینڈ دا سین سب کے سب پیچھے بیہینڈ دا سین کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں یہی صورتحل کے پی کے میں ہوتی ہے جب کوئی زمنی انتخاب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ ان کو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس پر غور کرنا چاہے یہ کہنا کہ بلکل لا محدود آزادی دے دی جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی ویسے ہی پانچ سے دس فیصد اور زمنی الیکشن میں پندرہ سولہ فیصد تک منپلیشن کی صلیت ہے یہ ہو نہیں سکتا نون لیگ کے لوگ جو ایک زمانے تک تو اس کا پوسٹر بھی نہیں لگنے دیتے تھے مران خان کے دوہزار پانچ سے ساتھ تک اور بینر بھی نہیں لگنے دیتے تھے اور دفتر بھی نہیں کھلنے دیتے تھے یہ ہو نہیں سکتا اور اس پارٹی کی تاریخ یہ ہے کہ لوگوں کو نوکریوں کا وعدے نہ کریں اور لوگوں کو ڈیویلمنٹ پروجیکٹس کے وعدے نہ کریں یہ تو اسی دن میں نے خبر دیا دی تھی کہ وہاں سیل بن گیا ایک اور چیپ منسٹر نے آرڈر کر دیا کہ اس کیلئے پلان کرے ایک سو باز کے لئے اور اس کیلئے بھی لوگوں کے لئے بھی وہ ذرا پہ پابندی ہونی چاہیے حکومتی شخصیات پہ پابندی ہونی چاہیے ایمنیس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے صرف ان پہ نہیں لگا ہے پابندی انہوں نے وہ ذرا پہ نہیں لگا ہے نون لیک کے ارکان اسمبلی پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے اسی طرح عمران خرق پہ�서 اور یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ حکومت جو ہے اس پہ دھوکہ دائی کہا ہے حکومت اور کرتی کیا ہے دھوکہ دائی کے سوائے یہ نندیپور میں کیا 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 اور لا تعداد چیزوں میں کیا 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 کتنی سکیمیں آرہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ سارا سال نہیں کہتے رہے شیرشاہ سوری صاحب کہ سو میگا وارٹ بجلی بہن سے پیدا ہوگی خود ہی کہنے لگے اٹھارہ میگا وارٹ ہوگی اور یہ آرہ کا معاملہ ہے تو پھر اس اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو کچھ کرنا پڑے گا دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا جی اس الیکشن کمیشن کو گھر جانے چاہیے آپ کو پتہ جو تازہ سرے بیوہ کتنے لوگوں نے اس کو انڈورز کیا ہے 23% اس کے بعد ان کو مجھے حیرت ہے کہ یہ جج ہیں یہ اپنے گھروں کو جاتے کیوں نہیں اور جسٹس کیانی کے بارے میں تو یہ اسٹیبلیشٹ ہے کہ وہ فریق ہیں وہ مقدمہ لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر مجھے بیزتی محسوس ہوئی تو پھر میں چھوڑ دوں گا اوہ بھائی آپ کو بیزتی کیسے محسوس ہو آپ جائے جائیں آپ کو گالیاں تو نہیں کوئی دے سکتا دینی نہیں چاہیے ریڈی کول تو نہیں کر سکتا اپنے گھر جائیں یار بس کرو یار دیکھیں ایک بات ناوازہ کہتا ہوں الیکشن کمیشن کو ایک تو یہ ہے کہ اسے پبلک پرسیپشن کی اتنی یعنی اسے پبلک میں کتنا مقبول ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو یارٹسٹیک ہے یہ الیکشن کمیشن کے مقبول نا مقبول کا نہیں مسئلہ یہاں کوئی ریٹنگ فلم کی یا ٹی وی پروگرام کی نہیں ہو رہی ہے پبلک نے اسے ریجیکٹ کر دیا آزار ہے آدمی اعتماد کر دیا الیکشن کمیشن پر پبلک نے اور بہت سی چیزوں پر ظاہریات عدلیہ پر نہیں کیا میڈیا پر نہیں کیا پبلک نے الیکشن کمیشن پر ظاہریات میں اعتماد کیوں کیا حضور والا یہ کیسے جا جائے ہیں یہ کیسے جا جائے ہیں اگر یہاں ای میل آئیں دس میں سے سات مجھے ریجیکٹ کریں تو مجھے پروگرام کرنا چاہیے اچھے ایک اور سوال خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کسان پاکج خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کسان پاکج پری پول ریگنگ ہے اس طرح تو وزیرا صاحب کسی بھی منصوبے کا اعلان نہ کریں کسی منصوبے کا کیا مطلب ہے اس موقع پر اعلان کرنے کا کیا مطلب ہے دو سال سے آلو کے گنے کے کپاس کے خاص طور پر گندم اور چاول کے کاشتگار پس رہے ہیں میں نے اپنی مثال لے لکھا کالم میں ایک ہزار من گندم پڑی رہی ہر دروازہ کھٹکڑا کس چیز کے لیے بوری بوری میں گندم ڈال کے بیچ جائے گی اور اس کے پیسے دینے ہیں نہیں ملی بوری دو مہینے دو بارشیں بھرس گئیں اب اس ساری ضائع ہو جائے کی سستی بیش دی ان کو کبھی یاد نہیں ہے آلو پانچ چھ رپے کلو بگ گیا جی ان کو کبھی یاد نہیں ہے خرید لیں وہ کس کا سمپل میکنزم ہے کہ آلو زیادہ پیدا ہوگا حکومت خرید لیں اور ایکسپورٹ کریں یا مدلہ یہ کہ بعد میں بیش دے مارکیٹ میں چاول چاول میں تو کوئی رسک بھی نہیں ہے آلو میں تو مسئلہ ہے چاول میں تو کوئی رسک نہیں ہے دو سال پڑے رہے اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے بلکہ پرانا ہوتا جاتا ہے گندم میں کوئی رسک نہیں ہے ابھی اس وقت یاد آیا اور اس میں انسینٹیو کیا تین سو اکتالیس ہر رف ہے یار یہ جھوٹ نہیں ہے اور گوشت کے پلانٹ یہ کاشکاروں نے درامت کرنا ہے گوشت کے پلانٹ اور فلا چیز کے پلانٹ اور بڑی مشینری جدید قسم کی یہ کاشکار جو دس بارہ اکڑوالا وہ درامت کرے گا اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے اندہ بانٹے ریوڑیاں پنجابی کی ضرور المثلہ ہے اور بار بار اپنوں کو اپنوں کو بڑھتے ہیں ویسے تو اقبال نے کہا ہے کہ وہ کیا شہنشہی ہے جو تجارت کرتی ہے اور مجھے وہ شہر نہیں ان کے یاد آ رہا کہ بادشاہ خود ہی کاربار شروع کر دے ہر علاقے میں ایسے چو کو اجازت دے دیں اپنا ایک ہوتل کھول لیں اپنی ایک کریانی کی دکان بھی کھول لیں ایک بھروڑ کی شاہ بھی کھول لیں بہت ٹھیک ہے سارا ملک بڑا بہتری ہے ملک کا وزیراعلہ میں وہ کاربار کر رہا ہے وزیراعلہ کاربار کر رہا ہے ان کے اولادیں کاربار کر رہی ہیں وہ اپنی صاحب سے دیکھتے ہیں دودھ کا پلانٹ کس کا ہے حمزہ صاحب کا گوشت کا کس کا ہے شریف خاندان کا پولٹری کس کی ہے ان کی ہے شوگر مل کس کی ہے ان کی ہے اس پہ تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر یہ قانون لگا دیا جائے پھر دنیا میں کبھی کوئی سوائے صوفیہ کے کوئی حکمران نہیں بننے کا حل ہو ساری دنیا میں ایسے نہ مزخر ہے ساری دنیا میں میڈل کلاس کی لیڈرشپ آتی ہے تمام تاریخ یہ ہے حکمران کاروبار نہیں کرتے بادشاہ ایون نہیں کرتے دوسری بات یہ ہے بادشاہ جو متلک علی نانت ہے وہ بھی بلبن سے ہے کہ ہندو سیٹھ نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں ایک کروڑ رپاہ نظر کروں گا تر اندازہ لگا ہے ایک کروڑ رپاہ وہ زمانے میں کتنے ہوتے تھے ایک دو سو عرب کے برابر تو ہوں گے اس نے کہا نہیں لوگوں نے کہا کیوں بادشاہ ساوہ نظرانہ لینا تو بادشاہ کے لیے معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا تھا اس نے کہا میرے نام استعمال کرے گا اس کے احتمال ہے تاجروں سے ملتے نہیں تھے بادشاہ جاج نہیں ملتے بھائی اچھے جاج جو ہیں وہ کہاں لوگوں سے ملتے ہیں اچھا اب دوسری بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی منطق مان لی جائے نا تو پھر زمنی انتخابات میں خان صاحب کی خوشی کے لیے آپ حکومت کا کاروبار بند کر دیں وزیر اعظم کو بماہ ان کی کابینہ کے انہیں کہیں قید کر دیا جائے انہیں نظر بند کر دیا جائے تاکہ الیکشن میں جو حارون صاحب جس طرح ہم ٹائٹ کرتے جائیں گے سکویز کرتے چلے جائیں گے تو پھر جمہوریت کیسے فلانس کریں گے ایک بات کو اور یاد رکھ یہ جو پروید رشید ہے اور میرا بھائی دانیال پروید رشید بن گیا تین دن سے مجھے صدمہ ہے جب میں دیکھ دوں دانیال پروید رشید بن گیا ہا جی اب یہ تلال چوڑری یہ بات کرے اس کی وزارت کی ضرورت ہے ہم کہیں ان کو بھی وزارت کی ضرورت ہو دانیال اتنوں غصے میں بات کرتا ہے اچھا بھلا نوجوان آدمی تھا بڑا یعنی خوشوضہ اور خوشخیال اچھے یہ پروید رشید وہ کہتا ہے وہ پختونخواہ کے فیصلے بنی گالہ میں ہوتے بھی تمہیں کیا ہے آپ سے مطلب برد میں ایسے موقع پکتے ہیں آپ سے مطلب بنی گالہ میں ہی ہوگے نا جیسے پاکستان کے فیصلے رائیونٹ میں ہوتے ہیں وہاں نواز شریف اور شاہباز شریف سب اپنے مشہیروں کے ساتھ مشہورہ کرتے ہیں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے فیصلے پہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے بریک پر بھی کسی کو کوئی اتراز نہیں ہونے چاہیے ایک بریک لے لیتا ہے ناظرین یہاں پر بریک کے بعد بھی ہم دسکشن کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں موسیقی 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 بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمران خان کی جن کی جانب سے انتخابی مہم پر پابندی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حاران صاحب لگتا کیا ہے اینے ایک سو بائیس میں ہونے کیا جا رہا ہے دیکھئے وہ گیلپ کا سروے تو مجھے ٹھیک نہیں لگتا یہ نہیں کہ دانیستانوں نے بھائی بانی کی ہوگی یہ نداروں کو اپنی کریڈیبلیٹی کی فکر ہوتی ہے لیکن یہ پرانا سروے اس کو کمپائل کرنے میں وقت لگتا ہے سروے کرنے میں وقت لگتا ہے کمپائل کرنے میں وقت لگتا ہے لیکن عمران خان کی سٹیٹیجی ٹھیک نہیں ہے دیکھئے جو آدمی کی سٹرنٹھ ہوتی ہے پارٹی کی جو سٹرنٹھ ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جائے سٹرنٹھ ان کی کیا ہے ان کی سٹرنٹھ ہیں ان کے بارکرز ان کے پاس بہت ہیں مفت کے بارکرر پنے گھر سے کھانا کھا کے آئیں گے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے نونلیگ کے پاس اس طرح کی بارکرز نہیں ہے موٹ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نونلیگ کے زیادہ ہے کونفیڈنس زیادہ ہے حکومت ان کی ہے ان بارکرز کو متحرق کرنے کے بیجے میں نے ان سے کہا تھا تین ہزار بارکر جام کریں اور اس کی تین تین کی ٹولییں بنے یعنی ایک ہزار ٹولیوں بنیں گے اور وہ ہر گھر میں جائیں پانچ دفعہ دوسری بات ہے کہ نون لیگ الیکشن کیسے جیتی ہے وہ غلط سمجھ رہے ہیں نون لیگ الیکشن صرف پولیس کے ذریعے نہیں جیتی ہے وہ سٹاپ بڑا کیرولی منتخب کرتے ہیں ان پر اثر انداز ہوتے ہیں تحسیل دار پٹواری سکول کا ٹیچر ان کے فیرس حاصل کرے تحریک انصاف اور ان سب کو خط لکھے انہیں موٹیویٹ کرنے کوش کرے کہ ملک میں جمہوریت کے مستقبل کے لیے آپ کو انصاف سے کام لنے جائے انصاف سے تحریک انصاف کی حمایت دیکھیں عارض صاحب ابھی اتنا وقت ہے بہت وقت ہے 11 اکتوبر کو ہے 11 اکتوبر کو ہے دوسری بات یہ ہے اپنے جمع کر لیں اگر تین ہزار نے سے ایک ہزار بھی ہوں تو تین سو تیتیس ٹولیاں بنیں گی تو وہ گرگر جائیں کتنا غیر معمولی فرق ہوتا ہے پچاس فیسے سے کم ووڈکاسٹ ہوتے ہیں اور اگر ووڈکاسٹ ہو جائیں ستر فیسے اس کے نتیجے میں بیس فیسے تو اس میں سے پنترہ فیسے نہیں کرتے ہیں میں نے یہ سوال اس لئے پوچھا کہ ابھی تک خان صاحب اپنی جماعت میں کتارسز پہ زیادہ توجہ ہے خان صاحب کی خان صاحب غصہ نکالنے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں تحریکی انصاف کا عمومی مزاج یہ ہے کام پہ اتنی توجہ ہونے پہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لوگوں کو آپ اپروچ کر رہے ہیں اور لوگوں سے اگر یہ کہیں کہ یہ پہلی اتنی بڑی ان کی مجاریٹی ہے تو بروٹ مجاریٹی سے محسائل پیدا ہوں گے اپوزیشن کو طاقتور ہونے چاہیے ان کے پر دلیل ہونی چاہیے کل مجھے پتا چلا کوئی پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہے نام ہی نہیں لے رہا پھر ان سے کہیں کہ اس کو ووٹ دینے کے کیا فائدہ ہے اس کے دو آزار تین آزار جو ووٹ اس کو ملیں گے وہ دوزائے ہوں گے اور دوسری پارٹیوں کے حمایت حاصل کرنے کوش کرنی چاہیے میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جماعت اسلامی کے حمایت حاصل کرنے کوش کی ہے کوئی تارو قادری کی وہ کاف لیگ کی آخر ان کو کچھ لوگ ہیں محسر یہاں پر سٹیٹیجی ٹھیک نہیں ہے اس لیے خطرہ ہے ہاتھ جانے کا مگر وہ بیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جیتا ہے تین دفعہ ایاز سادھے جیتا ہوگا اس نے ایک گوڈ کینجیڈیٹ روتا رہتا ہے اس میں سیل پیٹی بڑھی ہے وہ مجھے وہ کر دیا ڈی سیٹ کر دیا مجھے جرمانہ کر دیا اور میں نے میری تو کوئی غلطی نہیں جیسے سکول کا بچے رہتے ہیں ایسا روتا رہتا ہے خان صاحب کو اور پاکستان تاریکین صاحب کو بڑی امید ہے کہ یہ نیا نوٹیفیکیشن جو ہائی کورٹ میں وہ چیلنج کرے جا رہے ہیں ہائی کورٹ پہلے بھی اس قسم کی پابندیوں کو قلع دم قرار دے چکی ہے اور انہوں نے امید ہے کہ اس بار بھی ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں جی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی سوال ہے نا تو سیاسی سوالات جو ہیں وہ عام طور پر عدالتوں میں نہ ہی لے جائے جائے تو بہتر ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے ایک بات کی ہے نا کہ میں اپنا جو خط لکھوں گا الیکشن کمیشن کو اور ایک درخواست بھی ان سے کروں گا کہ وہ نظرے ثانی کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات الیکشن کمیشن پارٹیوں کی مشاورت کے ساتھ تیہ کرے تو تب ہے الیکشن کمیشن نے یہ جو حکامات جاری کر رکھے نا یہ کچھ یونی لیٹرل قسم کے ہیں میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ ان حکامات پہ تو پھر تو عدالت میں جانے چاہیے نا ان حکامات پہ دیکھیں الیکشن کمیشن کا معاملہ جو یہ چونکہ خالص تن پرٹیکل معاملہ ہے اس لیے یہ میری محض رائے ہے کہ اگر عدالت میں نہ جائے الیکشن کمیشن کے لیول تک آپس میں تیہ ہو جائے کیونکہ وہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں اگر آپ برا نہ مرنے تو آپ کی راہ کوئی قابل فہم نہیں ہے بھئی عدالت ہی فیصلہ کرے نا ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے حرور صاحب پھر ایسا کریں کہ دونوں کینڈیڈٹس کو بھی عدالت ہی بھیج دیں کہ آپس میں فیصلہ کر لیں وہیں پہ جج صاحب کے ساتھ کیوں بھئی سپرم کورٹ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں جہاں آتا ہے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیاسی معاملات مقرر کرنے آپ پر مجھے جو جہاں جہاں سپرم کورٹ میں سیاسی معاملات جاتے ہیں یا عدالتوں میں میرا خیال ہے عدالت کے ججوں کو اس پر نازہ مت دی جائے کیونکہ بہت ساری جو معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں ایک رائے بڑی دلچسٹ سامنے آئی ہے کہ جب تک عدالت فیصلہ کرے گی عمران خل صاحب اس وقت تک کمپین چلاتے رہیں گے اتنے میں جب تک فیصلہ ہوگا وہ اپنا کام کر چکے ہوں گے لیکن میرا خیال ہے مشکل ہے اس معاملے میں کیونکہ وہ ان کا جو ابھی تک جو قانونی پوزیشن ہے یہ اور اگین یہ اگین سپرم کورٹ کی مداخلت کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اگر اسی وقت یہ معاملات الیکشن کمیشن سے اٹھائے جاتے ہیں اب کسی نے جا کے اصلاح اور آئی کورٹ نے کیا پھر سپرم کورٹ نے گیا اگر پرویز رشید اور پرویز رشید ثانی یعنی میرے بھائی دانیال عزیز جہاں یہ چپ کر جائیں تو ہیٹ کم جنریٹ ہو اچھا ایک بات ہے اب پتہ نہیں پرویز رشید صاحب برا منائیں گے اس بات کا یا دانیال صاحب برا منائیں گے ان دونوں میں سے کسی بات کا لیکن بارل کوئی دانیال پڑھا لکھا آدمی جار اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور وہ کس کی پیروی کرنا ہے آپ نے ایک تیر سے دو لوگوں کو ناراض کر دی یعنی آپ اس معاملے پر دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشابہت کرنے بجائے اس کے کہ وہ عدالت میں جائے چلے اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں سندھ میں مداخلہ جاری رہنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے حارم صاحب حالات جو بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈٹی ہوئی ہے اور انہوں نے سندھ میں اپنے منڈیٹ کے دفاع کا بھی فیصلہ کر لی اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ پروگرام کرتا ہوئے آپ کو کبھی انڈیپنڈنٹ انکر بننا ہے لوگوں کے بینات پر نہیں جاتے ان کے تیور اور ان کے فیصلے دیکھتے ہیں آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو خوفزدہ ہوتے ہیں اور ڈھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی سخت خوفزدہ ہے یہ جو خرشید شاہ کہتے ہیں کہ یہ تارک بن زیاد ہے یہ کوئی کمپریزن ہے تارک بن زیاد کے پاس دس ہزار آجمی تھے وہ ایک دوسرے ملک میں گیا تھا اور اس نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی اور اس کو یہ دلچسپ تاریخ کا پہلو ہے جس میں بہت کام سیریس لوگ تو پڑھتے نہیں تارک بن زیاد کے بارے میں ناولی پڑھتے ہیں تارک بن زیاد was not allowed to attack اسپین اس کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا اس نے کہا تھا کہ ایک پاکٹ بنائیں جیسے ہی ہمارا بلوچستان کا ساحل اگر یہ ویران ہو آج تو کمیونکیشن بہت ہے فضاء سے بھی دیکھا جائے سکتا ہے وہ تو خانہ جنگی کے شکار علاقہ تھا اس طرح تو نہیں تھا تو بادشاہ سے لوگ ناراض تھے اور اس کو بھیجا گیا تھا کہ وہاں جائے اور جا کے ایک کوئی پاکٹ بنانے کی کوشش کرے ویرانی میں اور اس کے بعد کیا سپس الار کا نام تھا موسیٰ بن نصیر موسیٰ بن نصیر وہاں جائیں اور وہ حملہ کریں آدھا سے پین فتح کرنے کے بعد اس نے اطلاع دی تو شریف لائیں اور وہ تو موسیٰ بن نصیر نے اس کی بڑی جواب تلوی کی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے اسے طلب کیا کہ لائے جا اس کو اور اس کے پیچھے وہ فوج کھڑی جس نے پہلی بار یورپ کا ایک ملک فتح کر لیا تھا تو وہ آیا وہ بڑا دانہ آدمی تھا اس نے اس کے گھوڑے کی رکاب کو بھوچہ دیا اور معافی مکی وگرنا وہ آدمی ایک نیا ہیرو مرچ ہو گیا تھا خراسان سے لے کے تو مراکش تک جس کے دوشک تک کسیدھے لکھے جا رہے تھے تو خانہ جنگی ہوتی نا تو پیپلز پارٹی خواب سے تو اس کے کیا اس سے کمپریزن ہے یعنی جو جنرائیل شریف ہے ان کی کامیابی زبردست ہے اور نہایت قابل تعریف ہے مطارک بن جاہد کہوں سے آگیا ٹھیک ہے ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین اور بریک کے بعد دسکیشن پر اس کا چاری رکھیں گے موسیقی 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 ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی جس نے سندھ میں مداخلہ جاری رہنے پر احتجاج کا فہش پر کیا مکمل کرنے سے بات یہ ہے پیپلز پارٹی ہے خوف زدہ وہ کریں جلسے کریں گے بلدیاتی الیکشن کے لیے کریں گے پانچ سندھ میں دس یہاں پہ نہ وہ اسمبلیوں سے مستحفی ہوں کے کہ وہ تنقید کس پہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب جو کچھ ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے وہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ تو اسکری قیادت کر رہی ہے اور سیبل سروس کر رہی ہے یعنی جس کو پشتپنے آپ کو یہ چپا ہوا یہ کوئی راست تو نہیں ہے کہ جس کو سلافزائی کی گئی ہے جس کی کہ بھئی انڈیپنڈنٹلی بھرک کریں اور ویسے تو وہ کوئی نہ نیب اور نہ ایف آئی اے کوئی کسی پارٹی کو تو ٹارکٹ نہیں کر رہی ہے ایم کی ام کے لوگ بھی ہیں پیپلز پارٹی کی میں اور پنجاب میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ ضرور پکڑے جائیں گے اگر یہ کمپیریزن ٹھیک نہیں ہے سندھ کے ساتھ پنجاب کو پنجاب میں کوئی ٹارکٹ کلنگ بغیرہ نہیں ہو رہی ہے اس طرح کی بدبنی نہیں ہے ڈری ہوئی اندر سے خوف زدہ ہے اور احتجاج جو ہے یہ نمائشی ہے اچھا اب دیکھیں اگر تو کسی کے ساتھ جاتی ہو نہیں اس کو کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا وہ تو نہیں ہونی چاہیے تاثب تو نہیں ہونی چاہیے کسی کے خلاف بھی انصاف سے معاملات بہتر ہوتے ہیں ماز جا رہا نا مہم سے نہیں تو اس معاملے میں انصاف کیسے ہو انصاف تو عداروں کو کرنا ہوتا ہے عدالت کو کرنا ہوتا ہے فیو کرنا ہوتا وزیراعظم کو بہت سخت ادایات دینی چاہیے مانی ٹرنگ کرنی چاہیے نگرانی نہیں کرنی چاہیے کوئی ٹارکٹ نہ بنے لیکن ڈاکٹر آسم کے معاملے میں تو یہ بات واضح ہے جو لوگ کراچی جاتے رہے ہیں کیونکہ حد ہی نہیں ہے زیادتی کی لوگ کی جہدادوں پر قبضہ کر رہے تھے زرداری صاحب کر رہے تھا دکٹر آسم کے کیا مجھال ہے وہ ایدانیال عزیز کے والد ہے چودری انوار عزیز بہت شاہستا عدمی ہے تو وہ بھٹو صاحب سے ملنے کے لئے کہ 71 میں جب ان کی حکومت بن گئی تو انہوں نے کہا کہ حریف کا کیا نام تھا کہ آپ وہی ہیں جو فلاں ملک سے ہار گا ہے انہوں نے کہا اس کی کیا مجھالتی مجھے ہرا دیتا میں آپ سے ہرا دکٹر آسم کیا قبضہ کرتا ہے یہ لینڈ مافیا والا ان کے پیچھے وہ حکومت کھڑی ہوئی تھی سندھ کی حضرداری صاحب حبیب صاحب پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ معاملات حل نہ ہوئے تو عدالت سے رجوع کریں گے عدالت سے کیا رجوع کریں گے پیپلز پارٹی عدالت سے رجوع کرے گی یا سندھ حکومت عدالت سے رجوع کرے گی دیکھئی یہ دو الگ الگ معاملات ہیں اگر تو پارٹی سندھ کا مقدمہ لے کے جانا چاہتی ہے عدالتوں میں تو میرا خلا پارٹی کے پاس تو کوئی قانونی بنیاد ہی نہیں ہے اگر یہ جیسے ہی لے کے جائیں گے یا ججز ان سے معذرت کریں گے کہ جناب آپ یہ واپس لے جائیں سندھ حکومت اگر جانا چاہتی ہے تو وہ کس بنیاد پہ جائے گی کیا سندھ کے ساتھ کوئی دسٹنکشن کوئی ایسا سلوک ہوا ہے جو دستور سے باہر کا ہے مجھے یوں لگتا ہے یس سندھ کا یہ مقدمہ خاصہ مضبوط ہے لیکن دستور کے مطابق سندھ حکومت اس کو صرف سپریم کورٹ میں لے کے جا سکتی ہے اس کے علاوہ کسی عدالت میں نہیں جا سکتی ہے اگر سندھ حکومت اس کی مدعی بنتی ہے مثال کے طور پہ دیکھئے اب اگر ایک حکومت ہے پولٹیکل گورنمنٹ ہے سندھ میں ایک دوسری پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پر وفاقی اداروں کی کاروائیوں سے اس حکومت کے چلنے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں تو یہ حکومت کا ایک ایسا مقدمہ ہے جو وفاق کے اداروں کو محدود کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ جا سکتی یہ ایسا پوائنٹ ہے جو اب تک ہماری دستوری تاریخ میں تیہ نہیں ہوا کہ وفاق کا صوبوں کے اندر ایک خاص حد سے گزر جانے کا علاج کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ معاملہ عدالت میں چلا جائے تو اس میں کوئی زیادہ برائی نہیں ہے مذائقہ نہیں ہے پاکستان ایک وفاق ہے تو وفاقی اکائیوں کو پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ آزادی سے آئیں اور سپریم کورٹ کو اپنے معاملات میں انوالف کریں دوسری بات جہاں تک ان کی ہے دیکھیں جو حکومت کے خلاف تنقید اور یہ وہ ان کے اور عمران خان کے درمیان ایک ریس لگی ہوئی ہے دونوں پارٹیاں چاہ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کہ انہیں اصلی اپوزیشن کا کردار ملے عوامی پرسپشن ان کا یہ بنے کہ وہ اصلی اپوزیشن ہے لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے سے زیادہ سخت زبان استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں ادھر عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں تو ادھر سے اونچے سوروں میں جواب آتا ہے ادھر سے وہ بات کرتے ہیں ادھر سے ایک نئے سوروں میں جواب آتا ہے اس کو کم مانے گا اس لئے اپوزیشن یہ تو پھر الیکشن ہوگا تو جب فیصلہ ہوگا لیکن ابھی تک تو وہی اپوزیشن ہے اس کو ماننا پڑے گا حرم صاحب پارلیمنٹ میں حکمران جماعت کی انتقامی کاروائیوں کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے یہ بھی کہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو لگتا ہے پارلیمنٹ ہم کس سنی جائے گی نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں کوئی تھوڑا شور شرابہ کر لیں گے کیا کریں گے میں لگتا کہیں گے ڈاکٹر آسم بے گناہ ہے کیا کہیں گے وہ جو لوٹ مار ہے جو پانی کے جو بیچا جا رہا ہے جو سڑکوں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں جو زمینیں الارٹ کی گئی ہیں جو بھرتی لے کے ہر سال دس ہزار پولیس والے بھرتی کی جاتے ہیں ان کی ٹریننگ نہیں کی جاتی منیٹرنگ نہیں کی جاتی پیسے لے کے سب لوگ جو جانتے ہیں وہ نوکرین دی جاتے ہیں کس چیز پر کس چیز کو جسٹیفائی کریں یعنی آپ کو پیپلز پارٹی کا کسہ پاک ہو گیا اگر حبیب اکرم صاحب کے زور خطابت سے وہ زندہ ہو سکتی ہے تو ہو جائے پیپلز پارٹی کا کسہ پاک ہو گیا اگر تحریک انصاف یہ رول نہیں پلے کر سکے گی فائنلی تو کوئی اور پارٹی آئے گی پیپلز پارٹی اب نہیں ہے بڑی پارٹی کبھی بھی نہیں بن سکے گی دیکھیں یہ پارٹیوں کی نالائکی کی وجہ سے فوج کا رول بڑھ رہا ہے جو بالکل خوشی کی بات نہیں ہے جو لوگ اس پہ خوش ہو رہے ہیں وہ ایک دن پشتائیں گے اس لیے کہ ملک کو سیول ادارے چلایا کرتے ہیں اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا کوشش بات پتہ نہیں گروپس ہیں انڈویجنز ہیں کہ فوج آ جائے مارشاللہ لگ جائے بڑی بچیں کیلئے ہوئی ہیں آ جائے گی تو ہوش ٹکانے آ جائیں گے آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے مارشاللہ لگ سکتا ہے دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا لگے گا نہیں لگے گا مجھ زیادہ امکان تو یہ کہ نہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا فوج میں جو مزاج بچھلے کچھ عرصے میں ڈھلا ہے وہ یہ ہے وہ زمانہ فوجیوں کا بھی عاد ہے کہ وہ وردی پہن کے بازار میں نہیں جا سکتے تھے ابھی تک بھولے تو نہیں ہیں یہ بات تو وہ کرتے ہیں اگر ہو تو بڑی بدکسمتی کی بات ہوگی اس لیے کہ کب تک ہم یہ تجربہ کرتے ہیں سارے تجربے تو اس کے ناکام ہوئے فوجی اپنا کام تو ٹھیک کرتے ہیں بائی ان لارج بعض موقع پہ غلط بھی کیا بلنڈرز بھی کی ہیں کارگل کا بلنڈر کیا سیورٹی ون کا بلنڈر کیا سیکیٹی وائی میں بھی تیار نہیں تھے لیکن بہرحال جان دینے کے لیے تیار ہیں ٹیررزم کے خلاف ایک تاریخ ساز جنگ لڑی گا ہے بڑی قربانیاں دی ہیں اور فوج کی وجہ سے پشاور سے کراچی تک چترال سے کراچی تک مید کرن پھوٹی ہے لیکن فوج کا کام ملک چلانا نہیں ہے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں بلکل غلط خطوط پر سوچ رہے ہیں اچھا حبیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ لوگ سوچتے رہے ہیں لیکن میرا خیال میں آرم صاحب کی اس بات سے متفق ہوں اور کچھ گمان اور تاثر ابرہ تھا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ عمران خان صاحب جو بار بار اتصاب کی بات کرتے ہیں بار بار یہ کرتے ہیں تو لیکن آج جب وہ تقریر کر رہے تھے انہوں نے بڑی شاید ڈیلیبریٹلی انہوں نے یہ جملے کہے انہوں نے کہا کہ میں ادارے چاہتا ہوں میں نیب کو مضبوط بنانا چاہتا ہوں جمہوریت پر اعتماد ہے تو لہٰذا یہ بات اگر اور پھر اس خاص سے آپ کو سبات میں نہیں کہی بلکہ الگ سے آپ یوں کہیے کہ اس بات پہ اس پوائنٹ پہ بار بار زور دیا تو گویا عمران خان صاحب نے بھی اپنے آپ کو دسٹنس کر لیا دسٹنس کیا ہے اس طرح کی کسی بھی چیز سے کہ جناب ٹھیک ہے پولیٹیکل معاملات میں نواز شیف سے اختلاف ہو سکتے ہیں حاصلی زرداری سے اختلاف ہو سکتا ہے سب سے ہو سکتے ہیں لیکن ہم پولیٹیکل ہی ان کو طے کریں گے تو گویا اس وقت کوئی ایسی پارٹی ایسی موثر طاقت موجود نہیں ہے جو اپنا کندہ پیش کر سکے کسی عامریت کی کسی کوشش کو تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی حالات فعال طبقات بھی مخالبت فعال طبقات بھی پھر آپ کی عدلیہ ہے میڈیا ہے آپ کس کس کو چوب کرائیں گے میرا خیال ہے کہ اس وقت جو سیٹنگ ہے جو ڈسپنسیشن آف پاور ہے آپ اس پہ اتراز آپ کو ہو سکتا ہے مجھے بھی ہے سب کی رائے مختلف ہو سکتی ہے لیکن مارشل آپ کوئی نہیں مجھے رائے ہی جو ہے نا مور اپس سولجر پولیٹیشن کی طرح سوچتے نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بریک لیلے تھے ہم پر ناظرین اور بریک کے بعد بھی ہم دسکشن کا اصلا جاری رکھیں گے بلکم ایک ناظرین اب ہم بات کریں گے بلوچستان کی جہاں مزید الہدگی پسند ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں حرون سب بڑی مصبت تبدیلیاں آ رہی ہیں بلوچستان میں مور اوور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم کیا تبدیلیاں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دیکھئے وہ تو ہے جو تازہ تری انطلاع ہے یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنے کے تیار ہیں براہم داک کے اس بیان کے بعد اس میں نے مسائلت اظہار کیا یہ سمجھ لیا گیا کہ الہدگی پسند تھک چکے ہیں باوجود انڈیا کی سپورٹ کے ایک تو وہ براہم داک کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لوگ بھتہ لیتے تھے تین چار ازلا سے جہاں نہری پانی ہے سبی وغیرہ اور علاقوں میں اپنا یہ جمالیوں کا جو علاقہ ہے یہ کیا ہے جعفر آباد جعفر آباد وغیرہ سے جعفر جمالی صاحب کے نام پہ تو یہ بھتہ لیتے ہیں وہ بھتہ لیتے ہیں بہتہ بیس تیس ہزار پہ اکڑ کے لیتے تھے اچھا غالباً آگر صحیح رکھا مجھے یاد ہے اچھا وہ اپنی زمینوں پہ ان کے کاشت بھی ہو رہی تھی ایتر کے وسائل سے اس کو تو گہرتنگ کر دیا گیا اور جو لوگ یہ بھتہ وصول کرتے ہیں ان میں اس کچھ کو مار ڈالا گیا اب یہ تو ہو گیا پسپا باقی لوگوں کو بھی کوئی خاص کامیابی نہیں ہو رہی ہے اور لوگ آمن چاہتے ہیں اب مسئلہ فوج کے زیر غور یہ ہے یعنی پرنٹیئر کور کے اس کے ایف سی کے کہ کیا کیا جائے ان کی ویریفیکیشن کیسی کی جائے یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں چکمہ دے رہے ہیں تو ایک ایک کی ویریفیکیشن کا پروسس اب جاری ہے میرے خیر ہے جلدی ہتھیار نہ لیں گے کچھ لوگ اچھا نئے کور کمانڈر کا اور میں دیکھئے سسٹم ایمپروو ہو رہے ہیں سرد پہ خندق ہو دی جاری ہے اور چمن کے بارڈر پہ آمدن جو ہے وہ بارہ گناہ تو بڑھ چکی ہے اور بڑھ جائے گی میرے اندازہ بھی اس پچیس گناہ تک بڑھے گی چوبیس لاکھ لٹر چوبیس چوبیس لاکھ لٹر پٹرول پکڑا گیا ہے چوبیس کروڑ لٹر سمگل ہوتا ہوا پٹرول پکڑ لیا گیا مجموعی طور پر مجموعی طور پر ایک سال میں تقریبا اس کا مطلب کیا چوبیس ارب روپے تقریبا آپ کو عمدر ہو گئی یا بیس ارب روپے اٹھارہ روپے عمدر ہو گئی تو بڑا یعنی تقریبا اس وقت یہ ہے کہ تیس پہ انتیس بھی سے پٹرول پکڑ لیا جاتا ہے یہ سمگلنگ بند ہو جائے گی ایک یہ واقع ہے دوسری بڑی ڈیولیپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ اب ڈاکٹر عبدال مالک تو جائیں گے اس لیے کہ ظاہر ہے نون لیگ کا وزیرہ لائے گا بلکل دسمبر میں جائیں گے اور جنرل جنجوہ جا رہے ہیں اور ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے صدران کمانڈ کے نئے کمانڈر کا ابھی تک فیصلہ ہے اسی طرح سوچ سمجھ کے اور فکر سے ہونے چاہیے بڑی مشکلات چھوڑ آئیں گے اپنے جائنشین کے لیے جنرل جنجوہ ہے اس لیے کہ انہوں نے اتنی خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے اتنے لوگوں سے گھلے ملے اور مداخلت نہیں کی کاروبار حکومت میں وہ آج اخترمہنگل نے جلسہ کیا کہ ہمیں آزادی چاہیے وہ آزادی کیا ہوتی ہے بچ سب ڈی ٹو ڈی گورننس میں حکومت آزاد ہے رہ گیا ٹیروریزم تو انہوں نہیں فائٹ کرنا تھا تم نے تو نہیں کرنا تھا اچھا اب سناولہ زہری پہ جو مسئلہ ہے جو عبیب اکرم صاحب کل کہہ رہے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو قابل قبول نہ ملوچستان کے لوگوں کے لیے لگتے ہیں بظاہر اب تک جتنی معلومات ہیں اور نہ مرکزیوں کو اپنے وزیراعظم کے لیے قابل قبول نہیں ہیں یہ کہا گیا ہے کہ جب وزیراعظم سے کہا جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو اب کیا کیا جائے یہ وزیراعظم ہی جانتے ہیں وہ کیا کریں گے دیکھئے آدات نہیں بدلتی ہیں سناولہ زہری میں تحرک ہے مضبوط عدمی ہے لیکن لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت نہیں ہے نربی نہیں ہے بیسے تو بلوچستان میں ہر آدمی امیدوار ہے لیکن دو چار امیدوار پر دو گے یہ جو نیا فیز ہے یہ جو نیا فیز ہے یہ بڑا مشکل ہے کہ اسی طرح ٹریک پر ہے ڈاکٹر عبدالمال کے پرفارمنس بہت اچھی ہے جوہ کے بہت اچھی ہے اب اس کو کنٹینیو کرنا ایک بہت بڑا چلنگ اچھا عبیب صاحب آپ نے پچھلی بات جام کمال صاحب کا بھی نام لیا تھا جی میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں جو ظاہر ہے پاور بروکرز ہیں ان کے نزدیک یہ نام بھی ایک ایسا ہے جس کے اوپر غور کیا جانا چاہیے اگرچہ وہ خود امیدوار ہیں جا جام کمال کی لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی بھی اپنا یہ جو دوسرا آدمی ہے بکٹی سرفراز بکٹی لوگ سوچ تو رہے جو پاور بروکرز ہیں لیکن ظاہر ہے آپ کو وہاں کی اپنی حرکیات بھی دیکھنی ہے اسمبلی کی تو دیکھیں دوسری ایک اور بات جس سے حارن صاحب بھی بات کر رہا ہے کہ وہاں پہ لوگ تیاری کر رہے ہیں واپس آنے کی دیکھیں وہاں پہ یس لوگ واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں لوگ آئے بھی ہیں لوگوں نے ہتھیار بھی ڈالے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہتھیار ڈالے ہیں ان کے ساتھ سٹیٹ ٹھیک معاملہ کر رہی ہے اصولی طور پر کیونکہ انہیں کچھ انسینٹیف دیا گیا تھا ان سے کچھ محبت کا سلوک کرنے کی بات کی گئی تھی کوئی ان کی تعلیف قلب کے لیے پیسو ویسو کا اعلان بھی کیا گیا تھا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ان کی تعلیف قلب کے لیے جو پانچ لاکھ روپے فیقس یا دس لاکھ روپے فیقس اس طرح کی بات کی گئی تھی وہ وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا اچھا ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو سرکاری ملازم تھے کسی وجہ سے وہ دوسرے گروپ میں چلے گئے اب واپس آئے ہیں تو ان کے سرکاری ملازم تھے ان کے محکم انہوں کو بول نہیں کر رہے میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے خبر جو میں آپ کو ارز کرنا چاہتا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ عدالت میں حکم جاری کر دیا کہ اردو میں سارا سسٹم ہو جائے سارا نظام اور وزیراعظم نے اس پہ بقاعدہ یقین دہانی کرائی تھی آپ کو بتا دوں کہ پنجاب اور کے پی کے کی حکومتوں نے تا دم تحریر اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا کوئی ہدایت جاری نہیں کی کوئی سیل نہیں بنایا نہ اس طرف کام کرتے ہوئے ان کی کوئی نیت نظر آ رہی ہے تو بویا کہ دستور کا آرٹیکل ٹو ففٹی ون ہو یا عدالت کا فیصلہ ہو یہ ان دونوں حکومتے کے لیے کوئی اہم نہیں ہے یہ انگریزی کی حفاظت کے لیے ڈٹی ہوئی ہے اچھا پنجاب اور کے پی کے تو سندھ اور شہباز شریف کو کتنی انگریزی آتی ہے میرا خیال آتی ہے انگریزی شہباز شریف کو لیکن ان کے اردو ان کے انگریزی سے بہتر ہے ظاہر ایک اجنبی زبان کے طور پر ہی آتی ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یا یہ لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور حالا کہ آرٹیکل ٹو ففٹی ون بائنڈ کرتا ہے جس پہ یاد دلایا ہے سپریم کورٹ نے اور وزیراعظم تک کو حوالہ دینا پڑا کہ جناب میں ہم کریں گے ایوان صدر میں یہ کام ہو رہا ہے لیکن نیچے آپ دیکھ لیں کہ ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈیڈ لائن خود وزیراعظم نے مقرر کی تھی کہ میں تین مہینے کے اندر اندر سگنیفیکنٹ پیشرف دکھاؤں گا وہ ان کا ایک بھائی یعنی ان کے پنجاب کے وزیراعظم اور ظاہر عمران خان صاحب کے پیروکا تو کیا باقی صحوبہ میں کام ہو رہا ہے دیکھیں بلوچستان الحمدللہ اس انگریزی سے بڑی حد تک پاک ہے وہاں پہ ڈیورجن اتنی ہے کہ وہ اردو میں ہی کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور سندھ میں سندھ میں بھی مسئلہ یہ کہ درونے سندھ سندھی زبان میں کاروبار چل رہا ہے حکومت کا بڑا اچھا چل رہا ہے تو آپ نے جن صحوبوں نے اپنے اپنی زبانے رائج کرنی ہے انہیں یہ اختیار انیس سو تیہتر میں دیا گیا تھا اور انہوں نے تمام اسمبلیوں نے قراردادیں اپنے اپنے حساب سے منظور کر لی تھی تو ہم نے اردو کی منظور کی تھی پنجاب میں لیکن جس پہ اب تک پتہ نہیں کب عمل درامت ہوگا اور خاص طور پر مسلم لیگ کی حکومت میں کیا کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نکھے گا